اسلام علیکم ویلکم تو کک اینڈ پریزنٹ تو بننے جا رہی ہے آپ کی ہائی ٹی بہت زیادہ امیزنگ کیونکہ ہم آج آپ کو سکھا رہے ہیں بہت زبردستہ ٹی سنیک تو جی اس امیزنگ ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پرپیئر کرنے ہوں گے آلو اور جو یہ ٹی سنیک بن رہا ہے جو کہ بہت زیادہ امیزنگ بھی ہے اس کے اندر بلکل استعمال نہیں کر رہے کسی بھی قسم کے گوشت کا تو جی اگر آپ ہیں ویجیٹیرین تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بہت زیادہ ریچ اور امیزنگ ریسپی ہے تو جی سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اپنے آلو کی ریسپی کے بارے میں کہ ہم نے یہ آلو کے جو چپس تیار کی ہیں وہ کس طرح سے کی ہیں اپنے زبردستہ ہائی ٹی آئیٹم کو تیار کرنے کے لیے ہم نے کچھ اس طرح سے میڈیم سائز کے آلو لے لیے ہیں جن کو ہم نے کچھ اس طرح لمبا لمبا باریک باریک کٹ کر لیا ہے جیسے عموماً آپ لیس وارہ میں چپس کھاتے ہیں اس شیپ میں آپ نے لمبے لمبے آلو کٹ کر لینا ہے اور اس کو فرائی کر لینا ہے آلو کو ہم نے فرائی کرتے ہوئے گولڈن ہونے سے پہلے ہی نکال لینا ہے ہم نے آلو پر نمک یا کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے سمپل ہم نے اس کو کٹ کیا اور فرائی کر لیا تو بہت ہی پیارا پوٹیٹوز فرائی ہونے کا ساؤنڈ آ رہا ہے تو جب تک یہ آلو ہو رہے ہیں فرائی آپ جلدی سے ہماری جانل کو سبسکرائب کیجئے تھمز اپ دیں بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک دیں تو جی اس سٹیج کے اوپر آپ نے جب اس طرح یہ آلو گل جائیں تو ہم نے نکال لینا ہے اس کو بالکل زیادہ فرائی نہیں کرنا برنہ یہ ہارڈ ہو جائیں گے اور اپنی شیپ لے لیں گے تو جی آلو دیار کرنے کے بعد میں آپ کو باقی انگیوڈن کے صرف لے چاہوں تو اس کے مین انگیوڈینٹس ہیں یہ آلو جو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم استعمال کر رہے ہیں سویٹ کون تو اس طرح سے ہم نے 400 گرام کا سویٹ کون کا ٹل لے لیا ہے جس کے اندر سے ہم نے پانی کو ایلگ کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے کونز کو ایلگ کر لیا ہے تو چلتے ہیں ہم اس کی سوس کی پروپریشن کی طرف تو جی اس کی جو جان ہے اس کی جو سوس ہے وہ سب سے پہلے ہم ریڈی کر لیتے ہیں تو چی ہم نے باول میں لے لیا ہے تقریبا سکس ٹیبل سپون مایونیز اس میں ہم شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون کیچپ اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا چیلی گارڈلک سوس تقریبا ون ٹیبل سپون ٹیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے ہم اس میں شامل کریں گے ون پور ٹی سپون کالی مرچ نمک خسب زائی کا مایونیز کے اندر بھی نمک ہے اس سے نمک کی مقدار زیادہ نہ شامل کریں تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ لے لی ہے چیلی سوس چیلی سوس آپ نے اس کے اندر صرف ہاف ٹیبل سپون شامل کرنی ہے تمام اینگوئرز تو کریں گے خوب اچھے سے میکس اور اس کے ساتھ ہی ہماری زبردست سیڈ ڈریسنگ جو اس سناک میں استعمال ہونی ہے وہ ہو رہی ہے ریڈی تو جب تک ہو رہی ہے یہ ریڈی تو آپ کو کر رہے ہیں صرف چار کام سب سے پہلے سبسکرائب کریں پھر پریس دا بیل آئیکن ویڈیو کو لائک کریں اور فور نوبر پہ کریں کمنٹ اور جی کام ہو گیا ڈن اور اس کے ساتھ ہی سوس ہو گئی ریڈی تو اب چلتے ہیں ہم ڈش کی اسیملنگ کی طرف تو اپنی اس چی سناک کو آپ نے سرف کرنا ہے جس بھی پلیٹر میں وہ پلیٹر لے لیں گے اور سب سے پہلے ہم نیچے دیں گے پوٹیٹوز کی لیئر سلجلدی ہم جب پوٹیٹو کی لیئر دے لیتے ہیں یہاں ہم نے زبردست سی ایک تھک سی پوٹیٹو لیئر دے دیئے اس کے بعد ہم اس پہ ایٹ کریں گے کچھ کونس اس میں سے تقریباً ہاف کون ہم نے یہاں پہ ایٹ کر دینا ہے اب ہم نے اس کو ڈرسنگ کرنی ہے اس ڈرسنگ کی مدد سے جو کہ ہم نے ریڈی کر لی تھی خوب اچھے سے چاروں طرف سے ہم نے اچھے سے اپنی سوس کو اپلائی کرنا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ ہر بائٹ میں آئے یہ تمام ڈرسنگ جو ہم نے ریڈی کر لی تھی وہ ہم نے اسی لیئر میں لگا دی رہی ہے ایک دبا پھر سے ہم نے جو پوٹیٹو لیئرز ریڈی کی تھی وہ ہم نے یہاں پہ خوب اچھے سے ان پوٹیٹو سے اس کو کور کر دینا ہے تو یہ پلاترک کو ہم نے پوٹیٹو کسا کے لیئر سے کور کر دیا اب ہم اس پہ ایٹ کر دیں گے باقی کے سوئیٹ کونس اب اس کی ڈرسنگ کریں گے ہم آئیونیس کی مدد سے مائنس کے بعد ہم اس کو کچھ ایٹ کریں گے کیچپ یہ ریڈی ہے بلکل انجوائے کرنے کے لیے اگر آپ کو پسند ہے گرم گرم تو اس کو مائکروویب میں رکھیں آپ دو سے تین منٹ اور پھر اس کے بعد یہ کریں انجوائے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اپنا فیڈ بیک آپ نے ہمیں ضرور دینا اس سناک کو ٹرائے کرنے کے بعد دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ